موسیقی مندر کا فیصل آیا تھا آپ ویڈیو نکال کر دیکھ لو میں نے کہا تھا کہ کاشی اور متورہ کی بات شروع ہوگی کیونکہ رسس یہ کہتی ہے کہ پچاس ہزار مسجد ایسی ہیں جو پہلے مندر تھی یقیناً ہوگا یہ یہ شروع کریں گے اس کو آستھا کا مسئلہ بنا دیں گے پورے ملک میں ایڈیٹیشن شروع کریں گے پھر کوئی رتیاترہ نہیں کر لکھ لے گا پھر کوئی واتس ایپ پہ شروع کر دے گا سوشل میڈیا پہ شروع کر دے گا یہ تحریک کوئی اس کو آستھا کا مسئلہ بنائیں گے کمینل رائٹس ہوں گے پھر کوئی جا کر اس کو شہید کر دے گا کاشی اور متورہ کو پھر کوٹ کو جائے گا اور ہو سکتا کہ کوٹ اس طرح کا فیصلہ دے دیں کیونکہ آستھا کا معاملہ ہے جب آستھا کی بات آ جاتی تو سب ختم ہو سکتا ہے بلکل ہوئی یہ صحیح کریں گے لوگ اسی لئے سپریم کورٹ میں رام جنم بھومی بابری مسجد کے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسس آف ورشپ ایک انہوں نے اس کو بیسک سٹکچر سے جوڑ دیا مگر نریندر موڈی کو کون رکھ سکتا ہے ان کے پاس تین سو سے زائد ایم پی ہیں یہ سیکولر پارٹیز آستھا کے نام پر ٹائن ٹائن ہو جائیں گے وہ بل لائیں گے لوگ سبھا میں اور پلیسس آف ریلیجیس ورشپ ایک کو ریپیل کر دیں گے یا پھر اس میں ایک یہ کہہ دیں گے کہ نہیں 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 صرف گاشی اور مطورہ چھوڑ کے سب آپ رکھ لیجئے یہ بھرابر ہوگا دیش میں آئندہ آپ دیکھنا کیونکہ پرائی منسٹر ان کی پارٹی سراسر ناکام ثابت ہوئی روزگار میں ایکانومی کو ریوائیو کرنے میں کوویڈ میں تو اب ان کے لئے یہی مسئلہ ہوگا اور کون پیسے جائے گا دیش کا غریب پیسا جائے گا نوجوان پیسا جائے گا مسلمان پیسا جائے گا ہوگا یہ آپ دیکھنا میری بات نہیں آپ کیا چاہتے میں ویلیڈیٹ کر دوں اس چیز کو کیا چاہتے آپ بتائیے نا دیش کو بتائیے آپ جو بورے ریکنسیلیشن کیا مہاتمہ گاندی کے خاتلوں کو ماف کر دیں ریکنسیلیشن ہو جائے گا ڈلی کے سڑکوں پر جو سکھوں کو ننگا کر کے ان کو خطل عام کیا گیا ان کو ماف کر دیں خاطلوں کو ریکنسیلیشن ہو جائے گا چھے ڈیسمبر کو سپریم کورٹ کو ایشورنس دینے کے بعد بابری مسجد کو شہید کیا گیا ان کو ماف کر دیں ریکنسیلیشن ہو جائے گا اب ریکنسیلیشن ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کیا پردان منتری نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیچ میں نہیں کہا تھا کہ بارہ سو سال کی غلامی کیا وہ ریکنسیلیشن ہے آج پردان منتری جا کر پندرہ آگس کو ہمارے فریڈم اور یوم آزادی کو آج کے دن سے جھوڑتے ہیں وہ ریکنسیلیشن ہوگا بتائیے آپ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی آپ نے اس کو شہید کر دیا جس کو سپریم کورٹ نے نیشنل شیم کہا کرمنل ایک کہا ماف کر دوں میں ہم سب پھول جائیں سپریم کورٹ نہیں کہا نا بات کو وہ آپ ججمنٹ نہیں پڑتے پریشانی ہوئی ہے آپ سے آپ جی ٹی وی کو بولیے کہ آپ کو اچھا بیک اپ دیجئے ججمنٹ پڑھو سپریم کورٹ کا کہاں لکھا بتاؤ بتاؤ نہ بھائی ججمنٹ میں کہاں لکھا کہ مندر کو درام مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی بتاؤ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں آپ ارے آپ میرے بھائی اگر آپ زیادہ جائیں گے تو آپ کو اتھرا کھنڈ میں جو چار دھام مشہور ہے آپ تو ما شاء اللہ پریکٹیسنگ ہندو ہے پرساد صاحب وہاں کی ہائی کورٹ نے کیا کہا وہ جس نے اس کو ڈیمولیش کیا تھا اب کیا کریں گے آپ وہ ججمنٹ میں کہا گیا نا اگر آپ اس سے اوپر جائیں گے تو بہت نکلے گا ریکنسیلیشن انصاف کے اوپر ہو سکتا ہے اگر کسی کے آنکھ میں آسو بہ رہے ہیں اس کو بولیں گے بیٹا دستی لے لے آسو پوچھ لے جس کی جس کا خاندان برباد ہو گیا جس کے گھر کو شہید کر دے گا اب بولیں گے بیٹا آسو پوچھ لے بھول جا نہیں میرے بھائی ریکنسیلیشن اسی وقت ہوگا جب انصاف ہوگا انصاف سے ہی ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے سر دیجلیشن کے کچھ میتا کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ سے بن گیا جنزوں مسلمان سپورٹ کر رہے ہیں آسو دی نویسی کم تک بدوہ دلاف کریں گے آسو دی نویسی کم تک بدوہ دلاف کریں گے کیا مطلب اس کا جو بدوہ دلاف اس کو بدوہ دلاف بیدوہ ہے بدوہ دلاف کم تک بیوہ دلاف پھر ریپلداللہ کا خانون کیوں بنائے میری لڑائی اگر اس کو کہتے ہیں کہ بیوہ کی فریاد ہے تو یقینا نرندر موڈی جی میں ان بیوہوں کی طرف سے لڑ رہا ہوں جن کو آپ کے رت یاترہ میں جس کے آپ اڑوانی کے ساتھ تھے جس میں ہندو بھائیوں کی بھی مسلم بھائیوں کی بھی بیوی ہیں بیوہ ہو چکی ہیں اگر ان بیوہوں کے انصاف کے لیے لڑنا بیوہوں کی فریاد ہے تو ہوئی اسی کو فخر ہے اس بات پر بیوہوں کی بات کرنا اگر اس ملک میں گناہ ہے تو میں گناہ کرتا رہوں گا ان بیوہوں کے بچے یتیم ہو گئے ان یتیموں کے لیے لڑنا اگر میرا گناہ ہے تو میں گناہ کرتا رہوں گا کون سے بردر اڑ کی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے مسجد کو شہید کیا تھا نہیں کیا تھا کہ اڑوانی مرلیمن اور جوشی امہ بھارتی آج بیٹھی تھی امہ بھارتی وہاں پر چلے گئی آج جو ایکیوز ہے بابری مسجد ڈیمولیشن کی تو کیا بول رہے ہیں دیش کو آپ ہاں میں جب تک زندہ رہوں گا میری پارٹی جب تک انشاءاللہ اللہ صبح خیامت تک اس کو آباد اور شاداب رکھے گا ہم یہ بات بولتے رہیں گے ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں گے کہ جس جگہ پر بابری مسجد تھی اس جگہ پر بابری مسجد ہے جس ونسہ مسجد آپ کسی کی بات کہہ رہو بیواؤں کی فریاد اگر بیواؤں کی فریاد ہے تو صحیح کوئی بات نہیں مگر یاد رکھو یہ انصاف کی فریاد بھی ہے یہ سنبیدھان کو بچانے کی فریاد ہے یہ دیش کی روح کو بچانے کی فریاد ہے آپ بنا لیجئے نہ آپ نماز بھی پڑھ لیجئے میرے کیا کرنے کا ہے وہ میرے لئے مسجد زرارہ ہے czy ہے نہیں جکہ جس کہ کہ جس ے اور حافظ حاضر اس سے احسانت تقریب مقام باقید اور پرمینستر قال لاشتا ہے تلید کرنے کی رابط پرمینستر پرمینستر لیتا ہے کہ تلید کرنے کی رابط پرمینستر کی رابط بیشاری ساتھ در جونہ جوالہ کلیس کو کلیم يہارہ جواللک ایک پرمین ساتھ مجھے ایسا ہماری مجھے ایسا ہماری مجھے ایسا ہے مجھے ایسا ہماری مقامی جو صحافی اتنا خاموش مت بیٹھئے بلکل ہے میں بھی جو بولا نا میرے بھائی ایک مسجد کو نائنٹی نائنٹی ٹو میں شہید کیا گیا تو ہم نہیں بھولے سیکیٹریٹ کی مسجد کے اوپر یقیناً میں نے بیان دیا اور میرا ویڈیو بھی ہے اور میں آج پھر آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تلینگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبات کیے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اسی جگہ پر سیکیٹریٹریٹ کی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے ہم چیف منسٹر سے ملاحات کریں گے ان سے بات کریں گے اور ان سے یہی چیز کو ہم ان کے سامنے دورائیں گے جو دورائی جا چکی ہے چیف منسٹر کا بیان آیا کہ انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا وہ وقتی اور صحیح بات تھی مگر اب ہم چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیے بھی ہیں کہ آپ کی حکومت کا کام یہ ہے کہ دوبارہ اسی جگہ پر اس مسجد کی تعمیر کا کام فورا شروع ہونا چاہیے اور آپ ہمارے کو ایک ٹائم بتا دیجئے یہ صرف نہ صرف میرا بلکہ تمام لوگوں کا ایک مشترے کا بیان اس میں دیا جا چکا ہے موسیقی